بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں بیورد آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور آپ سب کو آج بہت 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 حج اکبر مبارک ہو اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار کروائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی معافی ہمیں مانگنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنگی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالحہ بنائے اور جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد نوری نہ عطا فرمائے آمین تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے چکن ایک کپ چکن تھا ہمارے پاس اس کو ہم نے کیوبز میں کاٹ کے اس کو ہم نے مارینر کیا ہے چکن تک کا مسالہ جو ہے وہ ہم نے اس کو لگایا ہے اور لگا کر ہم نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب ہمارے پاس یہ میکرونی ہے میکرونی جو ہے وہ آپ کوئی بھی لے سکتی ہیں ان کو ہم نے بھائل کرنا ہے اس کے بعد ایک پین میں ہم نے یا کڑائی میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل کا ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ چکن جو ہم نے مارینر کر کے رکھا تھا اس کو ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگیں گے اور یہ چکن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا تو جب تک ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو اب چکن جو ہے وہ ہمارا ماشاء اللہ الحمدللہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ چلی گارلک سوس جو ہے وہ اس میں جائے گے اور اس کو پھر ہم نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے مکس کر کے ہم نے اس کو تھوڑی دیر اور پکانا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے تین سے چار منٹ جو ہے وہ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے مکرونی جو ہم نے بوائل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکرونی ایک پیکٹ سی جو ہم نے بوائل کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس یہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے کوئی اس میں زیادہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی کوئی زیادہ محنت نہیں ہوگی لیکن کھانے میں اتنی بہترین اور ٹیسٹی ہوگی انشاءاللہ کہ جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا انشاءاللہ تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک اور چیز آئٹ کریں گے جس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سا ہوگا انشاءاللہ جی تو اب ہم اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ ہاف شملہ مرچ اس کو ہم نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ہاف ہی ہم نے پیاس کٹا ہے یہ دونوں چیزیں ہم لاسٹ میں اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ پھر ان کا جو کرنچی سا فلیور ہے یہ بہت ہی مزیدار سا آئے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا اس لئے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا کہ ہماری ریسی پی آپ کو کیسی لگی اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین سی خوشبہ آ رہی ہے لا جواب جو ہیں وہ ہماری مکرونی تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار سی یہ مکرونی تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اب ہم اس کو ڈشاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے گارنشنگ کے لئے ہم نے کیا چیزیں اس کے اوپر ڈالنی ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی مزیدار سی مکرونی ہماری تیار ہوئی ہے اب لیمن اس کے اوپر ہم نے چوڑ کے کھائیں گے لیمن کا رس جو ہے وہ اس کے ذائقے میں چار چاند لگا دے گا اور اس کے اوپر ہم نے خوبصورتی کے لئے تھوڑے سی آلیفز لگائے ہیں بلیک آلیفز اور تھوڑی سی جو ہے وہ شملہ مرچ ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ